اسلام علیکم جی گزشتہ دو تین روز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس وقت سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں ایک جلخار ہو گئی ہے ایک دم سے وہ تمام چیزیں جو ہیں جو کہ گزشتہ کم از کم دو اڑھائی سال سے غائب تھیں وہ سروع ہو کے سامنے آ گئی ہیں یہ اشیاء تیرہ چودہ کے اندر یہ سوشل میڈیا یہ الغار شروع ہوئی اور پاکستان کے اندر جو روائیتی سیاسی قوتیں تھیں ان کو ہوش ہی نہیں آئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا اور پی ٹی آئی نے یوں ان کو آؤٹ کلاس کر دیا اور ایک پرسپشن بنا دیا اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا براہ راست پاکستان کی سرزمین سے تعلق جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے یا وہ کبھی کبھار اپنے دوست احباب کو یا دور دراز کے فیملی میمبرز کو فون شون کر لیتے ہیں پاکستان میں ان کا چونکہ روائی جو پاکستان کے ساتھ رابطہ تھا وہ میڈیا کے ذریعے تھا اور میڈیا جو نے ان کو جو فیڈ کیا اور میڈیا کے اوپر فیڈ کرنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بڑی لمبی کہانی ہو جائے گی بہت اور طرف اشارے ہو جائیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے لیکن پاکستان اور اہل پاکستان کے ایک بہت بڑے طبقے نے جن کو ہم یوتھیا بھی کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اوورسیز بہت ساری ویب سائٹس بنائی ایک کے بارے پاکستان میں بھی بنی ایک کے بارے میں تو عمر لیاقت حسین جالی ڈاکٹر جو ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ سیاست ڈاٹ پی کے کس نے آگے کینیڈا سے بنائی تھی اور وہ کس کے پیرول پہ ہیں اور وہ کون پارٹی اس کو سپانسر کرتی ہے پھر یہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ تو انہوں نے بھانڈا بیچ چڑھاہے پھوڑ دیا اس کی طرف ہم ذکر نہیں کرتے اس کے علاوہ ہزاروں ویب سائٹ اور ویب پیجز جو تھے وہ دنیا کے مختلف مالک میں اپلوڈ کیے گئے ان کے اوپر جالی خبریں لگائی جاتی ہیں اور پھر وہ جالی خبریں آہ کوٹ کر کے ویٹس ایپ گروپز کے اندر جاتی آہ دو ٹی وی چینل کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے یہاں پہ ایک آہ عمران ریاض خان صاحب کا اور دوسرا حقیقت ٹی وی ان دونوں ٹی ویز کے اتنے زیادہ اور وہ اسامہ بھائی بھی اپنے ٹھیک ہے آہ اسامہ غازی کا بھی یہ تینوں ٹی وی چینلز ہیں ان کے ویوز اس لیے آتے ہیں کہ وہ جو آور سیز ویٹس ایپ سینکڑوں بلکہ ہزاروں ویٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے لوگوں کے ازہان کو منپلیٹ کرنے کے لیے اور ان کو مسلسل بمبارڈمنٹ کرنے کے لیے یہ یہ جو تھے ان کے ویڈیوز کلپس جو ہیں یا جو ان کے ویڈیوز ہیں یہ ان گروپوں کے اندر شیئر ہوتی ہیں تو ان گروپوں کی ریچ کہاں پہ ہے وہ آپ کو ان کے ویوز جو نیچے لکھے ہوں گے ان سے پتا چل جائے گا کہ وہ کتنے کہاں کہاں تک وہ لوگ پہنچتے ہیں تو یہ ایک بڑا آرگنائز سیٹ اپ اسٹرکچر قائم کیا گیا اور خاص طور پہ اس کا مرکز امریکہ ہے وہاں پہ یہ ہزاروں گروپس قائم کرتے ہیں یہ اس سے بڑا سکینڈل ہے اس سے بڑا سکینڈل ہے جو کہ امریکنز نے الزام لگایا تھا کہ روس نے ان کے سوشل میڈیا کے ڈیٹا کو یوز کر کے ان کے الیکشن کو منور کر گئے ٹرمپ جیسا مسخرہ ان کے اوپر مسلط کیا ہے اور پھر سی آئی اے نے ایک ریپورٹ بھی دی تھی جس کو ٹرمپ نے دبوا دیا تھا اور بائیڈن جیسے ہی آیا اس نے وہ ریپورٹ پبلک کر دی پاکستان میں وہ ریپورٹ ڈسکس نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان میں وہ والی واردات ابھی تک جاری ہے ٹھیک ہے اب وہ اس واردات کے نتیجے میں کچھ چیمپینزیز وجود میں آ جاتے ہیں کچھ بوسنے بن جاتے ہیں کچھ زومبیز بن جاتے ہیں تو جب زومبیوں کے حاضر میں محول ہے پورا کنٹرول ہے تو وہ کیسے اپنے خلاف کوئی خبر اس طرح کی یا کوئی بات اس طرح کی میڈیا پر جانے دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کے نتیجے کے اندر مٹیریل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور چونکہ میڈیا سپورٹ تھیری کے تحت وہ لوگ ان خیالات کو سننا چاہتے ہیں جو پچھلے دس سال کے اندر ان کو بنا دیا گیا ہے تو ان کو یہ آپ سمجھیں کہ ان مونسٹرز کو یہ جو ہے یہ فیڈ پروائیڈ ہوتی ہے رونگ انفرمیشن کی اس کی دو مثالیں پیش کروں گا ایک شیری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا بینظیر ہوتو صاحبہ کا جالی خط جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب فوج جو ہے یہ ایٹمی اور یہ اور وہ سارا کچھ اس کے بعد ایک مایکل کولمن صاحب ہیں وہ مایکل کولمن صاحب نے فوراں آ کے اس کو وہ امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے اس کے اندر وہ ریسرچ اسوسیٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جالی خط ہے اور امریکہ نے اس وقت دینائے کر دیا تھا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جو تھا وہ ایک اسی طرح کے جالی ویب سائٹ کے اوپر برطانیہ سے ایک خبر پوسٹ کی گئی کہ سی آئی اے راہ مساد جو ہیں وہ کٹھے ہو کے عمران خان کو گرانے کے اوپر سرگرم ہو گئے عمران خان کو کیوں گرانے کے لیے سرگرم ہو گئے وہ تو کہتا ہے نا میں انٹی ویسٹ ہوں نا میں انٹی امریکہ ہوں نا میں انٹی یورپ ہوں نا میں انٹی انڈیا ہوں تو اس کو وہ کیوں گرائیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو پچھلی تقریروں میں وہ کہتا تھا نا کہ میں جب کاکریچرڈ آگا وہ انتوں نے توبہ کہا لی تو اب کیوں گرائیں گے اس کو خیر وہ خبر سب کی برطانیہ میں اور اس کی بھی ٹھوک بجا کے تردید آ گئی لیکن ظاہر ہے یہ تردید عام لوگوں تک عام عوام تک اور ان تک تو بالکل بھی نہیں پہنچتی ٹھیک ہے تو پھر اس کے اوپر پھر وہ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں یہ تین روز سے میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر اس طرح کی اتنی اتنی واہیات چیزیں بھیجوائی جا رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ویسے ہی غصہ چڑھ جاتا تو حاضر اس لیے ہوا تھا آج کے اس خصوصی ویلاگ کے لیے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے تو اس کو دیکھنے کی بجائے سمجھیں کہ آپ اس وقت پی ٹی آئی اقتدار جاتا دیکھ کے اپنا وہ اتھیار جس سے اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہوئی ہے اس کو دوبارہ میدان کے اندر لے آئی ہے کیونکہ جب بھی لوگوں کے مسائل کی بات ہوتی تھی تو ان کے پاس لوگوں کے مسائل کا چونکہ کوئی حل نہیں ہوتا تھا اور نہ ہے تو یہ اپنے ان داموں کو کہ عمران خان یہ کر دے گا اور عمران خان نے یہ کر دیا ہے اور جو وہ کر دیا اس کو بیچنے کی بجائے چھوپکار جاتے تھے اچھ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ والی ٹیم سوشل میڈیا والی ٹیم اس کی ٹوٹی تھی ایمکی ایمکی سب سے پہلے انہوں نے انٹرڈیوز کروائی تھی اور وہ میں کہا کرتا ہوں کہ پائلٹ پروجیٹ تھا پروجیٹ کسی اور گئی تھا جب وہ پائلٹ پروجیٹ چل گیا اور پورے میڈیا کو انہوں نے ٹیم کر کے دکھا دیا تو پھر پاروجیٹ مالکوں نے اڈاپٹ کر لیا اور کہا کہ جی ہم چلو چلو پڑے تو وہ مالکوں نے ٹیک آور کر لیا تھا وہاں سے لوگ کراچی سے فارغ ہوئے اور پہلے وہ ایمکی ایمکی ہاں جاؤب کرتے تھے انہوں نے پھر ملک کے اپنی مرسلریز سوشل میڈیا مرسلریز کی ایک بہت بڑی نسل وجود میں آ گئی آپ کو ٹرینڈ بنانا چاہتے ہیں اینے پیسے دیو اتنی دیر کے لیے ہم یہ آپ کا ٹاپ ٹرینڈ بنا دیں گے آپ دیکھتے دیکھتے ہوں گے کسی کی شاہد سالگیرہ کا ٹرینڈ چل رہا ہے کسی کا بڑے بڑے کا ٹرینڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں اس کی کاؤسٹ ہوتی ہے جب میں نے آخری دفعہ پتا کیا تھا تو کوئی سوائے کے لاکھ روپیہ وہ ایک گھنٹے کا چارج کر رہے تھے کہ ایک گھنٹہ آپ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہیں گے وہ آپ دیتے ہیں ان کو کو خاص ٹیکٹکس آتے ہیں ان کے پاس کو خاص انسٹرومنٹ ہو سکتے ہیں سوفوئرز ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ٹویٹر کے سسٹم کو منور کرتے ہیں ہوں گے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور میں اس لیے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک گروپ ہمارے دفتر میں بھی مقیم تھا پچھلے سال تک اور پھر وہ اتنے امیر ہو گئے کہ انہوں نے اپنا دفتر بنانی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ والا کام دوسرا یہ ہے آہ اچھا وہ گروپ بن گئے دوسری ہے کہ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یوتھیا یا جہور القوم یا ان کے گروپوں کا یا اس طرح کی چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو ٹھیک ہے یا کم از کم وہ ایکٹیو نہ ہو اور اس مسئیبت کو دیکھتے کہ جیسے ہی نو کانفیڈنس موو ہوئی ہے ان گروپ کی خدمات ہائر کی گئی ہوں ظاہر ہے کہ وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہائر کی گئی ہوں گی تو ان کو ہائر کیا گیا ہو اور انہوں نے آ کے اپنا پانڈہ ٹینڈہ کھول کے پوری دکان سے جائی ہو اور ڈز 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 بمباری کرنا شروع کر دی ہو یہ این ممکن ہے یہ ممکنات میں سے ہے بہرحال جو انفرمیشن کا ایک فلڈ آیا ہے اور خاص طور پہ ویٹس ایپ کے ذریعے آ رہا ہے اور خاص طور پہ جو ان کے ممبران ہیں وہ کر رہے ہیں وہ ایک کوڑی پھڑ لیا ہوئے ہیں کلوی برطانیہ سے آ جاتی ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ باقی سارے اس کے ساتھی بھی غدار ہیں اور جو ہیں وہ بددیانت ہیں کرپٹ ہیں بس وہی ایک آخری امید ہے کرن کی کرن کی امید کی کرن ہے تو عمران خان کا اچھا پرچھامہ پہ آیا نا میرے دو اردوی پول گئی امید کی کرن ہے تو وہ جناب وہ لڑکی کا مختلف کلپس مختلف جگہوں پہ اوپر ریکارڈ کر کے وہ کوئی رپورٹر ہے وہ کوئی کوڑی ہے کسی مائنل کھلوتی ہوں دی کسی لوکان دے ویچ کھل ہو کے وہ ریکارڈنگ کر کے اس طرح کے جو روایتی پروپیگنٹیں ہیں نا یہ وہ ہیں جو پہلے ان کے ڈرامے ان کی جال سازیاں چلی تھی اوپ آیا یعنی ایک دفعہ چلتی ہے جال سازی دوسری طرح پڑھو تو بندہ جانا تو پیرا آگے ہیں اگر آیا بے ٹھیک ہے جالی نوٹ آپ ایک دفعہ چلا سکتے ہیں دوسری دفعہ چلانے جائیں گے وہ دکان در یاد رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ یہ مجھے پانچزار کا جالی نوٹ دے کے گیا تھا وہ پکڑ کے وہیں پہ بٹھا لے گا اور وان فائیس پہ کال کر کے پولس کو بلا دے گا میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ساری ان کی جال سازیاں دو نمبریاں جو ہے وہ اس وقت اس لیول پہ ہیں اور اس عمر کا متقاضی ہیں کہ آپ ان کی اس طرح کی جالی ویڈیوز کو رپورٹ کیجئے اور رپورٹ کر کے وہ جہاں سے جنریٹ ہوئی ہیں ان کو مطلب کے ان کے ساتھ وہ کیجئے جو راجہ کبیر صاحب کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ ان کو وہاں تک پہنچائیے اور بڑے کو گھر پہ چھوڑ کے آئیے ورنہ آپ اگر گمراہ نہ بھی ہوئے تو یہ آپ کی نسلوں کو گمراہ کر دیں گے اور گمراہی میں مرنے سے بچنے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے